کہ آپ کی حکومت کو امریکہ نہیں گرایا سعودی عرب نہیں گرایا وزیر داخلہ نہیں گرایا فوج نہیں گرایا سر کہیں تو کھڑے ہو جائیں آخر آپ کی حکومت کو گرایا کس نے ہے یہ جو شیر افزل صاحب کا بیان آیا ہے بڑا خطرناک بیان ہے بڑا غلط بیان ہے اور مجھے ذرا سا آگے چل کے یہ بتائیں سر کہ یہ شیر افزل مروت ہیں کون سر ان کا پارٹی سے کوئی تعلق ہے یہ معیبے پارٹی ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ریکارڈ توڑ دیں گے آصف علی زرداری کا پندرہ سال گیارہ سال کا تو سر جو بھی محبت کرتا ہوگا عمران خان سے آپ بھی محبت کرتے ہیں آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ عمران خان کل رہا ہو کے آ جائیں اس قسم کے بیانات جو دو بیانات کوڈ میں نے کیا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے سر ڈرئیے گا نہیں سر ڈرئیے گا نہیں مروت صاحب سے ڈرئیے گا مت سر پلیز سج بولیے گا سر ڈاکٹ صاحب آپ کو پتہ ہے میں حکیم اللہ محصول سے نہیں ڈرہا بیت اللہ محصول سے نہیں ڈرہا ٹی ٹی پی سے نہیں ڈرہا کال ادم جماعتوں سے نہیں ڈرہا میں کسی سے میں سناولہ کی بدماشی سے نہیں ڈرہا میں ابھی آئی جی پنجاب سے نہیں ڈرہتا ڈاکٹر عثمان سے اور میں آپ کے موجودہ وزیر داخلہ سے نہیں ڈرہتا تو میں کسی سے کیوں ڈروں گا میں صرف اللہ کی ذات اور اس کے رسول سے ڈرہتا ہوں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ڈرہتا ہوں میں بات کھلی مو کے اوپر کر دیتا ہوں جی چاہے اور میرا یہ ریکارڈ ہے میں نے بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کے شاید موستاقتور آدمی کے آگے وہ بات کہی تھی جو شاید مجھے لوگ جنجوڑ کے کہہ رہے تھے کہ تجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے میں شیر افضل مروض صاحب کے بیان کے اوپر واپس آتا ہوں جی شیر افضل مروض صاحب کے بیان کے اوپر خان صاحب سے میری اپنی بات ہوئی جی جیل کے اندر سعودی عرب کا جو انہوں نے بیان دیا اور خان صاحب نے کٹیگرائز کر کے ہمارے ذمہ لگایا رعوف حسن صاحب کے میرے شبلی فراز صاحب کے عاطف خان صاحب کے کہ ہم باہر جا کے اس کو ڈنائی کریں گے اور وہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی اور پھر خان صاحب نے ریفرنسز دیئے اس اور پھر ابھی میرا خیالہ گزشتہ روزی شاید شیر افضل صاحب نے خود بھی اس بات کی وضاعت کر دی کہ خان صاحب نے میرے اس بیان کے اوپر میری سرزلشن کی ہے اور ان کو کھینچا ہے اس بیان کے اوپر کہ آپ کو یہ غیر ذمہ درانہ بیان نہیں دینا چاہیے تا سعودی عرب بلہ شیر افضل صاحب کا ایک پرابلم ہے جس وقت وہ منظر عام کے اوپر آئے اور میرا نہیں خیال کہ آج سے پہلے کسی بندہ نے یہ بات کی ہوگی مجھے نہیں پتا اسے پوزیٹیو لیا جاتا ہے یا نیگٹیو لیا جاتا ہے لیکن جب شیر افضل صاحب باہر نکلے یہ نہیں تھا کہ کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا لیکن سٹریٹیجی کلی جو ہمارے چند لوگ باہر رہ گئے تھے جس میں میں شامل تھا شبلی فراز صاحب شامل تھے میاں سلام اقبال صاحب حماد ازر صاحب مین سٹریم میں کوئی دس بارہ چودہ بندے تھے پندرہ بندے تھے شیخ وقاس تھا اس کے اندر آزم سواتی صاحب تھے عمر عیوب صاحب تھے ان تمام لوگوں کو خان صاحب کی طرف سے حکماً یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ نے روپوش رہنا ہے آپ نے پکڑے نہیں جانا کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں یہ آپ ٹورچر ہوں گے اور آپ سے زبردستی بیان لیا جائے گا ادروائز پھر آپ کا حال عمر صرف راسیمہ والا ہوگا اس دوران ایک ویکیوم تھا اس ویکیوم میں شیر افضل صاحب با اون کرنا تھا انہوں نے وہ آواز بلان کی لوگوں نے اس آواز کو اون کیا اب ایک پرابلم ہے شیر افضل صاحب کے ساتھ آؤٹسپوکن ہیں یہ ان کا پارلیمنٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایجنٹ ہے ایجنٹ ہے سر ایجنٹ بیجنٹ کی کوئی بات نہیں ہے شیر افضل صاحب والے معاملے کے اندر اور انہیں ایجنٹ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سٹرگل کے ساتھ اور ان کے ساتھ زیادتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے